اسلام علیکم دوستو دوستو لہور ہائی کورٹ کا کریکٹر ناصر جمشید کا نام ایسی ایل سے نکالنے کا حکم دوستو ہائی کورٹ نے سپارٹ فکسنگ میں سزائی آفتہ کریکٹر ناصر جمشید کا نام ایسی ایل سے نکالنے کا حکم دیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ناصر جمشید کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو لازمی سے شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کا نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اسے پریس کرنا نہ بھولیں دوستو لہور ہائی کورٹ میں سابق کریکٹر ناصر جمشید کا نام ایکزیل کنٹرول لس سے نکالنے کے لیے دائیت درخواست کی سماعت ہوئی دوستو درخواست گزار کی جانب سے موقع اپنایا گیا کہ سپارٹ فکسنگ میں سزا کے بعد ناصر جمشید کا نام ایسی ایل میں ڈالا گیا دوستو گیر قنونی طور پر ایسی ایل میں نام شامل کر کے قنون کی خلاف ورزی کی گئی دوستو ڈیپٹی آٹھانی جنرل نے وزارت داخلہ کی جانب سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایف آئی اے کی سفارش پر نام ایسی ایل میں ڈالا گیا دوستو وکیل ایف آئی اے نے دلائل میں کہا کہ ایسی ایل میں نام ڈالنا وزارت داخلہ کا اختیار ہے دوستو ناصر جمشید کی کوئی انکویری ایف آئی اے کے پاس زیر اتوا نہیں دوستو عدالہ نے فرقین کے دلائل سننے کے بعد اسپارٹ فکسنگ میں سزائی آفتہ کرکٹر ناصر جمشید کا نام ایسی ایل سے نکالنے کا حکم دیا ہے دوستو واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے تین رکنی انٹی کرپشن ٹرابل نے سپارٹ فکسنگ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ناصر جمشید پر ایک سال کی پوبندی آیت کی تھی دوستو کیا ناصر جمشید کو ورلڈ کپس کوڈ میں شامل کیا جائے یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لاز بھی دیں اگر آپ کے لئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ویڈیو کا نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اسے پریس کرنا نہ بھولیں